جنابی سپیکر صاحب اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ادا نہیں ہو رہا ہے میں نے واشق کی مظلوم آواؤں کا دعاوں کا بدولت آج یہی دن انتظار میں تاکہ یہ حتم اعتماد کے دن کب آئے گا جنابی سپیکر صاحب یہ رب العالمین نے آج یہ دن لایا جام صاحب کے خلاف جام صاحب آپ پورا بلوچستان بشمول ڈسٹک واشق جام صاحب آپ اور آپ کا ایمان بھی جانتا ہے آپ نے واشق کیلئے کیا کیا ہے تین سالوں میں خدا جانتا ہے اللہ جانتا ہے جام صاحب کہ مظلوم واشق کے عوام اکثر ماہیں بہنے مسجدوں میں گروں میں روزہ رکھے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وزیر اللہ سے نجات دلائے جام صاحب آپ آگئے ہیں واشق میں نے آپ کو ویلکم بھی کہا میں نے آپ کو اپنے جگہ بجائے اللہ کے گرد وہاں پہ مدرسے میں لے گیا جام صاحب اس مظلوم لوگوں کے باتی بھی آپ نے سنا سب نے اپنے حواز آپ کی اوپر فیرہ کے جام صاحب ہمارے یہ صورتیال ہے اس ڈسٹک میں تو اس کے باجود کچھ بھی جام صاحب آپ نے نہیں کیا آپ نے سوائے جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے گرایا ہے الیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے آپ نے اس کو اس پی ایس ڈی پی میں پین سٹھ کروڑ کا دو روڑ آپ نے دیا ہے کہ آپ اس کو لے لے آپ کا کرپشن کر دی پچھلے سال آپ نے اس کو پینتالیس کروڑ کا ایک روڑ آپ نے اس کو دے دیا آج جام صاحب کھام پہ ہے واشق کے عوام کے خالی ایک دو روڑ جو اٹھے کاف اپنا بائی اٹھا ہے آپ نے ہیلتھ کے حوالے پہ ایڈوکیشن کے حوالے پہ آپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے ایک ڈی ایچ کیو آسپٹل ہے جام صاحب آپ نے خود اس کا وزٹ بھی کیا وہ ابھی تک گیارہ سال ہے ابھی تک نامکمل ہے جنابی سپیکر صاحب اٹھارہ جون کو جب یہ مسئلہ ہوا بتربند گاڑیاں چلے تو یہ رب العالمین ہے ہم سب گئے ہیں جیل میں بیٹھ گئے اے فیار ہماری اوپر ہو گئے مگر اسی دن اللہ تعالی نے آہستہ 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 کر کے آج یہ مکان ہمیں یہاں تک پہنچا دیا یہ تین مہینہ ہے جام صاحب تین مہینہ ہے ہر جگہ میں ہر مظلوم کا یہی حواست ہے ہم ایم پی اے تھے جناب اسپیکر صاحب جام صاحب ہم سیلیکٹڈ نہیں تھے ہمیں ہوا ہم نے ہوڑ دے کے یہاں پہ بیجا ہے ہم ٹھپا والے نہیں ہیں کہ ہمیں ٹھپا مار کے یہاں پہ بیجے ہم نے عوام نے ہمیں مخلص اپنے ہیمانداری کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ اوڑ دے کے بیجا ہے مگر جام صاحب آپ نے بہتر بند گاڑیاں ہمارے ایپی ایس کے خلاف چلائے اور تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے اس طرح نہیں کیا ہوا کہ جو جام صاحب آپ نے کیا جام صاحب ذرا غور سے بھی سن لیں آپ سے دس بندگی ہیں اب یہ آپ قائد ایوان نہیں رہے یہ ضابط کا آواز آپ سن لیں آپ نواب ابل اسبیلا ہے اکثریت آپ نے کو بیٹا ہے ہمیں امید ہے جام صاحب آپ سے بہت بڑے امید ہوا بستا ہے کہ انشاءاللہ اگر آج اگر آپ استفانی دے دیں کل تک انشاءاللہ میں امید ہے جی شکریہ جناب سپیکر صاحب وہ آشک ہوگی نا بھی آ جائیں واپس آزان ابھی ویسے وہ آشک ہوگی بس آگی مہربانی ہوگی جناب سپیکر صاحب ریڈ زونگ جو کہتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں یہ لاشوں کا چھوک اس کو بنا دیں کہ جو اس بندے کے لاش جذر بھی ہوتے ہیں جی پلیز اب مین پوائنٹ بھی آجائیں جناب سپیکر صاحب وزیر علیہ صاحب وہ اگر جو مسلمان تھے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کا حق بنتا تھا کم اس کے مسلموں کے پاس آجاتا اس لوں کے دردہ آل پوچھ لیتا کہ آپ لوگ کا مسئلہ کیا تھا آپ لوگ کس حوالے سے یہ لاشے یہاں پہ لائے رکھیں چھے چھے دن ساتھ ساتھ دن لاشے رکھ رکھ کے مایس ہو کے چلے جاتے تھے جناب سپیکر صاحب بارڈر آپ نے خود دیکھے ہیں دفتان سے لے کر چمن چمن سے لے کر ماشکل راجے پنجگور بارڈر سب بند ہیں سب عوام کے کاروبار اس نے بارڈر کی اوپر رہے مگر جام صاحب نے ایک دن توجہ نہیں دیا اس بارڈر کی اوپر کہ کم از کم اگر میں عوام کو ملازمت نہیں دے سکتا ہوں کم از کم میں بارڈر کو سرہ کھول دوں چاہے وہ چمن ہو چاہے وہ دفتان ہو چاہے وہ ماشکل پنجگور تربت ہو جناب سپیکر صاحب یہ حالت ہے بلوچستان کا اور ہمارے ایک منسٹر صاحب انجینئر صاحب نے کہا کہ میں نے بہت ایمانداری سے اپنا اگری کلچر کا منصب اب میں نے سنبھالا ہے آپ نے گرین ٹیکٹر لائے آپ نے گرین ٹیکٹر ارڈسٹک میں اسی اپنے اتحادی اپنے بندوں کو دیا آپ نے کسی زمیندار کو کسی حق زمیندار کو آپ نے ایک ٹیکٹر نہیں دیا سوائے آپ کو جو سی ایم ہاو سے کہتا تھا آپ اسی کے مطابق کام کپ کر دیتے ہاج انجینئر صاحب زمروک صاحب اس کا تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اگری کلچر کے حوالے پہ میں نے یہ کیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ اور آپ کے سی ایم صاحب نے کچھ نہیں کیا تین سالوں میں آپ لوگوں نے سوائے کرپشن کا کچھ بھی نہیں کیا ابھی سننے میں آرہا ہے پتہ نہیں دبائی میں ایکسپو چل رہا ہے پتہ نہیں کتنے ایم پی ایس جا رہے ہیں دبائی میں ٹیکس بلوچستان کے ہیں پیسے بلوچستان کے عوام کے ہیں کروڑے ایم پی ایس جا رہے ہیں دبائی میں دس دس پندرہ دن وہاں پہ رہ رہ کس مد میں اٹھ 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 چالیس کروڑے چالیس چالیس کروڑے یہ اندازہ آپ لگا دیں آپ یہ پیسے اس مظلوم بلوچستان کے پیسے کو آپ بجا ہے دبائی میں کسی اور جگہ اور کوئی ملتا ہے کہ وہ بلوچستان کی خزانے سے جا کے باہر ملک میں پیٹے جناب سپیکر صاحب بس کریں خدا رہ آپ نے ہر گھر میں گئے خدا رہ مجھے بچاؤ جناب سپیکر صاحب آپ نے تمام آپ کی جتنے ایم پی ایز ہیں آپ سب کے پاس گئے سب نے آپ کو جواب دیا ہے بشمول مولانا واسے صاحب ہمارے قائد بلوچستان ہے جی شکریہ شکریہ جناب سپیکر صاحب یہ میرا آخر پوائنٹ ہے میں ریالہ صاحب سے کہتا ہوں کہ مصطفی کے چلے جائیں انشاءاللہ اس میں سب کا خیر بھی ہوگی مبین خلجی صاحب